السلام علیکم ایڈوکیشن فورم میں میں اپنے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ اہم معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان نے 2011 میں نیوٹریشن سروے کروایا تھا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ایمیون سسٹم کی خرابی تھی جس کا بنیادی جو انہوں نے ریزن ایسیس کیا تھا اس کے مطابق آئیوڈین ملانمک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے لوگ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ ایک اور سروے جو 2018 میں کیا گیا ہے اس میں چار نائی چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس وقت ہماری خوراک میں شامل نہیں ہیں سپیشلی جو ہماری فلور میلز ہیں جہاں پہ آٹا تیار ہوتا ہے یا کوکنگ جو انڈسٹری ہے جس میں گھی یا کوکنگ آل تیار ہوتا ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہر خوراک میں ہر کھانے میں شامل ہوتی ہیں مگر بدقسمتے کے بعد یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں جو اس وقت جو پروسیس ہو کے گزرتی ہیں تو ان میں ان چار چیزوں کی کمی ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو آگے چل کر اکسپلین کرتا ہوں لیکن اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں نیوٹریشن سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ فلور میلز اور جو فوڈ ایٹم تیار کرنے والے مختلف ایڈسٹریز ہیں سپیشلی گھی اور کوکنگ آل بنانے والی ان کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں نمبر ایک ایرن نمبر دو فولک ایسڈ نمبر تین زنک نمبر چار آئیوڈین ملا نمک یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ان میں شامل نہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی سروے میں ایسیس کیا ہے کہ ویٹامن بی بھی خطرناک حد تک ان خوراک میں شامل نہیں ہے اب اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہیں ایرن کیوں ضروری ہے یاد رکھیں ہمارے پورے جسم کے اندر آکشیجن کے سپلائی کرنے کے لئے ایرن ہی واحد جزو ہے جو ہیمو گلوبن کے شکل میں آکشیجن کو جسم کے ایک حصوں سے دوسرے حصوں میں لے جاتا ہے آپ اندازہ کر لیں آپ آکشیجن کے بغیر ایک کمرے میں پانچ میں نہیں بیٹھ سکتے جب آپ کا پورے جسم اسی طرح سے بغیر ایرن کے کیسے آکشیجن کو سرکولیٹ کر رہا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم کتنے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں نمبر دو جو فولک ایسڈ ہے اس حوالے سے بھی ہم بہت یعنی کہ ہمارے پاس بہت شدید کمی ہے آج کل فولک ایسڈ کی جو کمی ہے ڈاکٹروں کے مطابق فولک ایسڈ در حقیقت یہ ڈی این اے کو تیار کرتے ہیں یا آر این اے کو ریپیئر کرتے ہیں یہ جتنی بیماریاں ہم ڈاکٹروں سے سنتے ہیں کہ بھی یہ جینیٹک ریزیزز ہیں یعنی وراثتی بیماریاں در حقیقت وراثتی بیماریوں کا مسئلہ بھی ڈی این اے اور آر این اے سے جڑا ہوا ہے اگر ہمارے جسم صحیح طریقے سے ڈی این اے اور آر این اے کو پریپیئر کرسکے تو میوٹیشن نہیں ہوگی اور میوٹیشن جب نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہمارا جسم ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہارٹ پرابلم پیدا ہو رہے ہیں شوگر کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا کینسر کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان تمام بیماریوں کا جو تعلق ہے وہ جینز میوٹیشن کے ساتھ ہے یعنی جینٹیک ڈیسارٹر کے ساتھ ہے ویراستی بیماریوں کے ساتھ ہے اور اگر ہماری ویراستی یہ بیماریاں دور ہو جائیں تو کافی حد تک ان بیماریوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے بعد جو تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے ویٹامن بی یہ بھی ہمارے خوراک میں خطرناک حد تک کم ہے ویٹامن بی کی وجہ سے آسابی مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر ویٹامن بی انسان کے جیسے میں کم ہو جائے تو آساب کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہم چھوڑا سا کام کرنے کے بعد ہم تک جاتے ہیں ہمارے پاؤں میں ہاتھوں میں درد ہوتا ہے ہماری گردن میں درد ہونے لگتا ہے در حقیقت ہمارے آساب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے یہ ویٹامن بی ہمارے آساب کو ہمارے نروس سسٹم کو نہ صرف اس کو متحرک کرتا ہے بلکہ اس نروس سسٹم کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے لیکن اگر یہ ویٹامن بی کی کمی ہو جائے گی تو ہمارا آسابی نظام نہ صرف ڈیمیج ہوگا بلکہ ہمیں اپنے جسم کے اندر ہر وقت درد کی کیفیت یعنی پین کی کیفیت محسوس ہوگی اور یہ ساری چیزیں اسی طرح آئیوڈین ملانمک یہ کوئی چھپے بات نہیں ہے آپ سے آئیوڈین ملانمک استعمال نہ کرنے سے ہمارے ایمیون سسٹم یعنی دفاعی نظام جسم کا وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے گویٹر کے بیماری بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر ہم اپنے خوراک کے اندر ان چار چیزوں کو شامل کر لیں تو کافی حد تک ان بیماریوں سے چھڑکارہ پایا جا سکتا ہے اب یاد رہے کہ اسی سروے کے اندر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ ہمارے تقریبا ستر فیصد فلور میلز جو آٹا پروڈیوس کر رہی ہیں ان کے اندر ان چار چیزوں کی کمی ہے یعنی صرف تیس پرسنٹ ایسی فلور میلز ہیں جن کے اندر یہ ویٹامنز یا آئرن یا فولے کے ایسر وغیرہ شامل ہیں ستر فیصد فلور میلوں کے آٹا کے اندر یہ شامل نہیں ہیں اسی طرح سے اگر گھی یا کوکنگ آئر انڈسٹر کی بات کریں تو وہاں تقریبا بیس فیصد کارخانے ایسے ہیں جن کے اندر ان چار ایسنشل ایٹمز شامل نہیں کیا جا رہے اور ان چیزوں کی کمی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ رزیز ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ چار چیزیں کون سے ہماری روز مرہ زندگی کے اندر پائی جانے والے خوراک میں موجود ہو سکتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو کافی حد تک ہم ان بیماریوں سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں مزید آپ کو اگر اس طرح سے کوئی انکوئری چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں اگاہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرزیز آپ کی ایک ویڈیوز کا پراپر جواب دیا جائے گا تینکس فار واتنگ اللہ حافظ